اسلام علیکم ویوورز میں ہوں آپ کے ٹیچر محسن آج ہم ایم ایس ورڈ کی دوسری کلاس کا آغاز کریں گے میں آپ کو لرن فار فیوچر کمپیوٹر اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں اب چلتے ہیں ایم ایس ورڈ کی دوسری کلاس کی طرف دوسری لیکچر کی طرف یہ پہلے سے کوئی ڈاکومنٹ میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے آج ہم ڈسکس کریں گے فونٹ کے اس ڈائلیک باکس کو فونٹ کے ڈائلیک باکس میں آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں یہ فونٹ ہیں یہ ٹیکس سائز ہیں یہ بولڈ اٹیلیک انڈرلائن جن سب کو آج ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو فونٹ کے بارے میں بتاتا ہوں ٹیکسٹ فونٹ کیا چیز ہوتی ہے ٹیکسٹ فونٹ ہوتی ہے جناب ٹیکسٹ کا مختلف قسم کے ڈیزائن اس میں یہ ٹیکسٹ میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہ ٹیکسٹ فونٹ میں جا کے یہ آپ دیکھیں گے مختلف قسم کے ڈیزائن اس پہ اپلائی ہو رہے ہیں اس کو ٹیکسٹ فونٹ کہتے ہیں اس سے بہت زیادہ اٹریکٹیو ڈیزائن آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو ڈاکومنٹ کے حساب سے اچھا لگے اسے آپ اس پہ امپلیمنٹ کر دیں وہ اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا جیسے یہ ڈیزائن مجھے اچھا لگ رہا ہے تو اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ڈیزائن اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا اس کے ساتھ ہی یہ ایک اپشن ہے یہ ہے جن فونٹ سائز ادھر تو آپ نے فونٹ سلیکٹ کیا آپ اس کا سائز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں فونٹ سائز میں جا کے ادھر آپ کلک کریں گے تو دیکھیں فونٹ مختلف سائز اس میں موجود ہیں میں جس پہ جاتا جا رہا ہوں ادھر سائز بڑھتا جا رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ سکسٹین نمبر سائز پہ میں کلک کروں گا اور یہ سائز سکسٹین نمبر سائز ہے اسی طرح آپ اپنے ڈاکومنٹ کے حساب سے مختلف سائز اس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ نیچے یہ ایک اپشن ہے بولڈ کا یہ آپ کی ٹیکسٹ کو تھوڑا نمائع کر کے دکھا دیتا ہے تھوڑا موٹا کر کے دکھا دیتا ہے بولڈ میں میں کلک کروں گا نیچے آپ ٹیکسٹ پہ دیکھیں گے دلی آئے گی یہ بولڈ پہ میں نے کلک کیا تو ٹیکسٹ نیچے سلیکٹ کریں یہ ٹیکسسٹ کیا میں نے اور یہ جا کے میں نے بولڈ پہ کلک کیا دیکھیں ٹیکسٹ تھوڑا زیادہ موٹا ہو گیا اور اس کا سائز بھی میں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں یہ اس کا سائز میں نے سلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہ ساتھ اٹیلک کا اوپشن ہے یہ تیکسٹ کو تھوڑا سا ٹیڑا کر دیتا ہے خوبصورت کر دیتا ہے اٹیلک پر کلک کروں گا یہ دیکھیں تیکسٹ نیچے ٹیڑا ہو گیا اس کے ساتھ ہی انڈرلائن کا آپشن ہوتا ہے انڈرلائن کچھ چیزیں نمائع کرنے کے لیے انڈرلائن کا آپشن یوز ہوتا ہے انڈرلائن پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں جی انڈرلائن ہو گئی ساری لائنز اتنا امید ہے آپ کو پتا چل گیا ہوگا نیکسٹ ہم یہ ٹیکسٹ سیلیکٹ کریں گے ٹیکسٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپشن دو میں آپ کو بتاؤں گا ادھر سے آپ نے سائز بڑا کیا فگر سیلیکٹ کیا سولہ ستارہ آٹھارہ نمبر جب آپ ادھر جائیں گے یہ بڑے اے پر پریس کریں گے تو سائز بڑا ہونا شروع ہو جائے گا جتنا آپ پریس کرتے جائیں گے سائز بڑا ہوتا جائے گا اور یہ آپ یہ سمال اے پر کلک کریں گے ڈیکریز سائز اسے کہتے ہیں اور اسے انکریز سائز ڈیکریز سائز پہ آپ کلک کریں گے تو سائز کام ہونا شروع ہو جائے گا امیدہ آپ کو اس کا پتا چل گیا ہوگا نیکسٹ آپشن پہ ہم چلتے ہیں نیکسٹ آپشن ہے سٹرائک تھرہو یہ ٹیکس سیلیکٹ کیا یہ نیچے سٹرائک تھرہو کا آپشن پڑا ہویا ہے سٹرائک تھرہو ہوتا ہے یہ ٹیکسٹ کے اوپر لائن آ جاتی ہے ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے اس پہ میں کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں گے یہ ٹیکسٹ کے اوپر لائن آ گیا اسے کہتے ہیں سٹرائک تھرہو کا آپشن اس کے بعد دوبارہ میں ایک ٹیکس سیلیکٹ کروں گا یہ نیچے یہ والی لائن میں نے سیلیکٹ کی سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ آپشن میں آپ کو بعد میں پڑھاؤں گا یہ بتاتا چلوں آپ کو یہ ہے ٹیکسٹ ایفیکٹس اینڈ ٹائپو گرافی اس پہ کلک کریں تو یہ مختلف قسم کے ٹیکسٹ کے ڈیزائن پڑھے ہوئے ہیں جس پہ آپ کرسر اپنا لے کی جائیں گے وہ ڈیزائن نیچے سیلیکٹ ہوتا جائے گا ابھی میں یہ والا ٹیکسٹ کا ڈیزائن سیلیکٹ کر رہا ہوں تو نیچے آپ دیکھیں سیم وہی ٹیکسٹ کا ڈیزائن سیلیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اگلا آپشن ہم پڑھیں گے اس آپشن میں جناب یہ ہائی لائٹ آپ نے سکول کالجز میں ہائی لائٹر ایک پین دیکھا ہوگا جس سے آپ کے ٹیچر وغیرہ یا آپ خود بھی کچھ چیزیں ہائی لائٹ اپنی نوٹ بک وغیرہ پہ کر دیں سیم یہ بھی وہی چیز ہے ہائی لائٹ پہ جا کے آپ کلک کریں گے دیکھیں نیچے آپ کا ٹیکسٹ ہائی لائٹ ہو گیا جیلو کلر کا اس میں آپ ڈیفرنٹ سائز بھی اس پہ کلک کریں گے تو آپ ڈیفرنٹ سائز کا ہائی لائٹر استعمال کر سکتے ہیں جس میں بہت سارے کلرز یوز یہ بھی امیدہ آپ کو ہائی لائٹ کا بھی پتہ چل گیا ہوگا نیکسٹ ہم بات کریں گے جناب یہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے فانٹ کلر یہ جو ٹیکسٹ آپ نے سارا لکھا ہوا ہے یہ والا ٹیکسٹ اس کا کلر پہلے تو بلیک ہے یہ تو ڈیفالٹ ایک سیلیکشن ہے اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر جائیں گے اور جا کر اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو بہت سارے نیچے کلر مل جائیں گے جو کلر آپ کو اپنے ڈاکومنٹس کے حساب سے اچھا لگے وہ سیلیکٹ کر دیں وہ کلر اس پہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اس ٹیپ کا آخری آپشن جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب کلیر فارمیٹنگ کلیر فارمیٹنگ پہلے میں آپ کو بتا دوں فارمیٹنگ کیا ہوتا ہے فارمیٹ پینٹر آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہوگا فارمیٹنگ ہوتا ہے جناب آپ نے یہ سب کچھ جو کچھ اس پہ اپلائی کیا ہوئے انڈرلائن بولڈ اٹیلیک اس کا سائز بڑا کیا ہوئے مطلب ڈیفالٹ سائز سے ہٹ کے ڈیفالٹ ڈیزائن سے ہٹ کے کوئی چیز کریں تو اسے فارمیٹنگ کہتے ہیں جیسے انڈرلائن کر دینا بولڈ کر دینا سائز بڑا کر دینا اس کا ٹیکس کا اس کے بعد ہائلائٹ کر دینا کلر چین کر دینا یہ ساری چیزیں فارمیٹنگ کر لاتی ہیں اگر ان ساری چیزوں کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں اور ڈیفالٹ میں دوبارہ لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس ٹیکس سارے کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد کلیئر فارمیٹنگ جب کلک کروں گا تو آپ نمائن تبدیلی دیکھیں گے کلیئر فارمیٹنگ میں کلک کرنے لگا ہوں یہ میں نے کلک کریا تو یہ ٹیکس سیم اسی پوزیشن میں چلا گیا ہے جس سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا اس پہ کوئی فانٹ نہیں اپلائی کوئی ٹیکس کلر نہیں اپلائی یہ سیم ڈیفالٹ پوزیشن میں چلا گیا ہے اس کو فارمیٹنگ کہتے ہیں کلیئر فارمیٹنگ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ بیکس میں پوچھ سکتے ہیں اور میرا جلدی جلدی لیکچر دینے کا یہ مقصد ہے کہ میں آپ کو ایک دن میں یہ سارا کمپلیٹ کروا ہوں کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ ایک دن میں ایم ایس ورڈ کمپلیٹ کروا ہوں گا چینل کو زیادہ زیادہ سبکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ میں آپ نے اچھی رائے دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ